وقت گزر رہا ہے وقت کسی کے لیے نہیں رکھتا جب سے یہ دنیا بنی ہے ایک دن کے بعد دوسرا دن ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ اور ایک سال کے بعد دوسرا سال آ رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دوہزار تیس گزر گیا اور دوہزار چوبیس آ گیا پسلا سال دوہزار تیس آپ میں سے بہت ساروں کے لیے دکھتے نیوالا سال رہا ہوگا کسی کو ریجیکشن ملے ہوں گے تو کسی کو انسائٹ ملی ہوگی کسی کا بہت ہی پیارہ اس سے چھن گیا ہوگا تو کوئی فیل ہوا ہوگا تو کسی کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا رہا ہوگا اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں ہیں اپنا پورا سال صرف سوشل میڈیا پہ ریلز شورٹ ویڈیوز دیکھ کے گزار دیا ہوگا یا دوسروں کی سیکسس سٹوریز ان کی سیکسس ویڈیوز دیکھتے دیکھتے گزارا ہوگا لیکن اب جب کہ وہ سال گزر چکا ہے تو آپ کے اندر رہ گیا ہے تو صرف ایک ہی چیز پچتاوہ اور گلٹ کہ سال گزر گیا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا میں آج بھی ویسا ہی ہوں جیسا پچھلے سال کے شروع میں تھا نہ میں نے اپنے ڈریم سے چیف کیے ہیں نہ میں نے لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا بٹ ڈونٹ وری یہ ویڈیو آپ کو ہمت دے گا اور دوہزار چوبیس آپ کا ویس نہیں ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ہر ہفتے ایسی ہی موٹیویشن ملتی رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو جس طرح دوہزار تئیس آپ کا گزر گیا ہے دوہزار چوبیس آپ نے ویسا نہیں گزارنا دوہزار تئیس میں جس طرح ویرات کولی نے کم بیک کیا تھا دوہزار چوبیس میں آپ کی باری ہے کہ آپ کم بیک کرو اور آپ کا کم بیک گریٹس کم بیک ہونا چاہیے اور اس میں یہ ویڈیو آپ کی مدد کرے گا پر پہلے یہ بات آج آپ سمجھ لو کہ بدلاؤ کا ارادہ ہی بدلاؤ لاتا ہے اور جتنا پکا ارادہ ہوگا اتنا ہی بڑا بدلاؤ آئے گا مطلب کہ وہ ہی بدلے گا جو بدلنا چاہتا ہے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے انسانوں نے اپنے اندر بدلاؤ کیے کیونکہ وہ بدلاؤ کرنا چاہتے تھے شروعات میں انسان گھڑوں میں رہتا تھا وہاں سے گاؤں پھر شہروں میں آباد ہوئے اور آج دوسرے پلینٹس پہ پہنچ کے وہاں بسنے کی کوشش میں ہیں جبکہ دوسری طرف آپ اگر جانوروں پہ نظر دوڑاؤ جیسے کہ کتے تو وہ ہزار سال پہلے بھی چار پاؤں پہ چلتے تھے اور آج بھی وہ چار پاؤں پہ چلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے لیکن کتے دو پیروں پہ بھی چل سکتے ہیں اگر انہیں سکھایا جائے تو شیر بھی آگ میں کوچ سکتا ہے اگر اسے سکھایا جائے تو لیکن جانور کبھی بھی اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں سکھنا چاہتے اسی لیے ان کے اندر چینجز نہیں آتی اور ٹھیک اسی طرح اگر آپ بھی نہیں بدلنا چاہتے آپ میں بدلنے کی وش ہی نہیں تو میرے جیسے ایک ہزار موٹیویشنل سپیکر آ جائیں کتنا ہی چیک لیں کتنا ہی موٹیویٹ کر لیں کچھ نہیں ہونے والا لیکن اگر آپ بدلنا چاہتے ہو اور ایک ہزار لوگ آ جائیں آپ کو روکنے کے لیے پھر بھی آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اسی لیے پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے بدلاؤ کا ارادہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی خواہش اگر آپ خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہو تو دو ہزار چوبیس آپ کا ہے کیونکہ پکہ ارادہ ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان پہاڑ کو بھی کھود کے اس میں سے راستہ نکال سکتا ہے کیونکہ اگر انسان میں کوئی طاقت ہے تو صرف اس کی حوصلے اور اس کے مضبوط ارادے کی طاقت ہے جبکہ ایک چھوٹا سا جھرنا پکہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چٹانوں کی چھاتی چھیر کر باہر نکلتا ہے جب ننہ سا بیڑ اگنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پتھر کو بھی چھیر کر باہر نکلاتا ہے پکہ ارادہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اس لیے پہلا قدم ہونا چاہیے اپنی آپ کو بدلنے کا پکہ ارادہ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی انرجی سب سے زیادہ قبر ہوتی ہے جب وہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے جب وہ پریشر میں ہوتا ہے اس وقت اس کا پوٹینشل اپنے پیک پہ ہوتا ہے اس وقت وہ ایسے ایسے کام کر جاتا ہے جو کہ وہ خود بھی سوچ نہیں سکتا بس ایک ارجنسی کریئٹ ہو جائے لیکن کہاں سے آئے گی وہ ارجنسی وہ آئے گی انڈسٹینڈنگ سے نہ کہ موٹیویشن سے انڈسٹینڈنگ آئے گی قرآن میں اللہ کے اس ارشاد سے کلو نفسن زائقت الموت انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہے دو ہزار تیس میں آپ میں سے زیادہ ترنیل ہی سوچا ہوگا کہ ابھی تو ہم ینگ ہیں پوری عمر پڑی ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے دوستو یاد رکھو جس بھی انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہے وہ سب سے بڑے دھوکے میں جی رہا ہے جنگی کے پچیس سال گزر گئے پتا چلا کیا اور آپ تیس سال کے پھر پینتیس سال کے بھی ہو جاؤ گے تو پتا نہیں چلے گا پوچھو نہ ان لوگوں سے جو پینتیس یا چھتیس سال کے ہو گئے پتا چلا کیا نہیں پتا چلا اور ایک ایج کے بعد بہت سارے لوگ کچھ کرنے لائک نہیں رہیں گے بلکہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور پھر ان کے سارے خواب مر جائیں گے اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے جو سوچا تھا وہ ایک خواب بن کے رہ جائے گا جو لائف سٹائل سوچا تھا وہ کبھی ملا ہی نہیں جو کچھ کرنا چاہتے تھے کچھ ہو ہی نہیں سکا یاد رکھو آپ کا وقت لیمیٹڈ ہے آپ کی عمر بہت کم ہے اور آپ کی انرجی بھی ایک خاص ایج تک ہے جو انرجی ابھی اس ایج میں آپ کے اندر ہے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گی جو جوش ابھی آپ کے اندر ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا اور آپ اس انرجی کو فالتو کاموں میں لگا رہے ہو دوسروں کی عبت کرنے میں لگا رہے ہو صرف سوچنے میں ٹائم ویس کر رہے ہو کام بالکل نہیں کر رہے ہو جب سے سمجھ آپ کے اندر آئے گی کہ میرا ٹائم لیمیٹڈ ہے میری عمر بہت کم ہے اور بعد میں رہ جائے گا تو صرف پشتا گا اور اگر آپ کو کچھ بہت ہی بڑا کرنا ہے تو وہ بھی چھ مہینے میں نہیں ہوگا اس میں لگیں گے چار سے پانچ سال تو ٹائم کہاں ہے ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے آپ کا ٹائم نکلتا جا رہا ہے جاغو میرے دوستو اپنی امیدوں کو پہچانو ایک عام انسان کی امید ایک سمندر کی طرح ہے جس میں کبھی سفر نہیں کیا گیا ہے اور اس بریازن کی طرح ہے جسے ابھی تک خوجہ ہی نہیں گیا ہے تو اپنی امیدوں کو پہچانو اور جاغو اٹھو اور بلبدلو اپنے آپ کو بہت ٹائم بیس کر لیا بہت ریلز دیکھ لی کمفرٹ زون میں بہت رہ لیے نارمل زنگی بہت چھیلی اب وہ کام کرو جس کو پورا ہوتا دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں ترس گئی ہیں کر گھلو جس کا خواب تم جاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہو اور سوتے ہوئے بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی اس کا خواب دیکھتے ہو اور بند آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھتے ہو تم کب تک سوچو گے کب تک جس امیجن کرو گے کسی نے کیا خوب کہا ہے کیونکہ سوچنے سے کہاں ملتے ہیں سمن ناؤں کے شہر چلنے کی ضد بھی ہونی چاہیے منظر کو پانے کے لیے اور پھر سے یہی کہوں گا کہ صرف ایک چیز چاہیے دوہزار چوبیس کو اپنا بنانے کے لیے اور وہ ہے پکہ ارادہ یعنی آج اگر آپ نے پکہ ارادہ کر لیا خود کو بدننے کا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کبھی روک نہیں سکتی اور پکے ارادے میں وہ طاقت ہے یہ سال تو کیا پوری کی پوری زندگی آپ کے نام کر سکتا ہے صرف موٹیویشن نہ لیں آپ نے جو کرنا ہے جو آپ کا پیشن ہے اس پر کام بھی کریں اور پکہ ارادہ کریں اپنے آپ کو بدلنے کا اور اصل میں اپنے آپ کو بدلیں اور اس لیول پہ جائیں جہاں آپ کے والدین آپ پر فخر کریں اور اگر آپ تیار ہو دوہزار چوبیس میں بدلنے کے لیے تو کمیٹ سیکشن میں لکھنا کہ میں تیار ہوں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ ابھی بہت کچھ آپ کو سکھانا ہے تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ